ہائے گائز ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طریقے سے اپنے نمبر کو نوٹ ریچبل پر سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد جو بھی آپ کو کال کرے گا اسے آپ کا نمبر نوٹ ریچبل بتائے گا یا پھر انویلیڈ بتائے گا کافی یوشفل ٹریک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہو تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے جس طریقے سے ابھی آپ کا پرزن ٹائم میں فون ورک کر رہا ہے نورملی سیم اسی طریقے سے آپ کا فون ورک کرے گا نورملی آپ کال بھی کر پاؤ گے آپ کا انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ چلے گا بہت یہاں پر آپ اس ٹریک کو اپلائی کرنے کے بعد مطلب آپ کے فون میں ایک چینج ہوگا وہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کال کرے گا آپ کا فون یا تو نوٹ ریچبل بتائے گا یا پھر انویلیڈ نمبر بتائے گا تو کافی یوشفل طریقہ ہے جانا چاہتے ہو تو ویڈیو دیکھئے پورا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹریک کا یوز کیا ہے دیکھئے جب بھی آپ کوئی ورک کر رہے ہو یا پھر آپ بیزی ہو آپ اپنے فون میں اپنا انٹرنیٹ آن کر کر کچھ بھی کر رہے ہو آپ نہیں چاہتے ہو اس دوران آپ کو کوئی کال کرے تو آپ اس طریقے کا یوز کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہو آپ نہیں چاہتے ہو اس دوران آپ کو کوئی کال کر کر ڈسٹرب کرے تو اس ٹائم بھی آپ یہ ٹریک یوز کر سکتے ہو مطلب آپ سامنے والے بندے سے کال پر بات کرتے رہو گے اور اس دوران جو بھی آپ کو کال کرے گا اسے آپ کا فون نوٹ ریچبل بتائے گا یا پھر انوائلیٹ نمبر بتائے گا تو اس کے بعد وہ سامنے والا بندہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا کہ تم کہاں بیزی تھے یا پھر کچھ اس طریقے کا آپ سے کچھ بھی وہ سوال نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے فون میں آپ کا فون نوٹ ریچبل بتائے گا یا پھر انوائلیٹ نمبر بتائے گا تو سامنے والا آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا ہے تو میں نے آپ کو بتا جائے اس کا یوز کیا ہے اور بھی کئی یوز ہے یعنی وجہ جو کوئی بھی ہو اگر آپ اس طریقے کا یوز کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پورا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈائلر اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو اوپر سیٹنگ والا اپشن دیکھ جائے گا یہاں پر آپ کلک کر کر سیٹنگ اوپن کر سکتے ہو یا پھر ان تین لائن پر کلک کر کے بھی سیٹنگ آپ اوپن کر سکتے ہو یا پھر ڈائریکٹ آپ اپنے فون کی سیٹنگ اوپن کر کر کال سیٹنگ میں جا سکتے ہو تو یہاں پر میں ڈائلر والا سیٹنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈائلر آپ اوپن کریے گا اس کے بعد اس سیٹنگ والی ایغن پر کلک کریے گا یعنی کل ملا کر آپ کو کال سیٹنگ اوپن کر لینا ہے چاہے آپ فون کی سیٹنگ سے جا کر اوپن کرو یا پھر آپ ڈائلر سے اوپن کرو اس کے بعد یہاں پر آپ آوگے تو آپ کو کال فور ورڈنگ سیٹنگ نام سے ایک اوپشن دیکھ جائے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کئی اوپشن کئی فون میں یہ اوپشن ایڈوان سیٹنگ کے اندر ہوتا ہے تو آپ دیکھ لینا جہاں بھی آپ کو آپ کے فون کی سیٹنگ میں کال فور ورڈنگ والا اوپشن ملے آپ وہاں پر چلے جائیے گا اس پر کلک کر کر آپ اسے اوپن کریے گا اب یہاں پر آپ کے فون میں جتنے بھی سیم ہے وہ سبھی سیم کارڈ یہاں پر دکھا دیے جائیں گے اب جس بھی سیم میں آپ یہ ٹریکی یوش کرنا شاہتے ہو آپ اس نمبر کو سیٹنگ کر لیجئے تو میں فرس نمبر جیو والا سیٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ کو وائس سیلٹ کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں always forward کا ایک option آپ کو دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک نمبر دیکھے گا تو یہاں پر آپ اس نمبر کو پورا کٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک غلط نمبر ٹائپ کر دینا ہے دس انکوں کا دہان رہے یہاں پر کیول آپ کو دس انکوں کا نمبر ہی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد نیچے کی سائٹ آپ کو update یا پھر on لکھا مل جائے گا اس طریقے سے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہاں پر آپ کلک کرتے ہو اس کے بعد آپ کی کال جو ہے وہ نمبر پر forward ہو جائے گی جو غلط نمبر آپ نے دیا ہے اس پر forward ہو جائے گی اب جب بھی آپ کو کوئی کال کرے گا تو آپ کا فون نمبر یا تو invalid بتائے گا یا پھر not reachable بتائے گا اب آپ اس دوران کسی سے بھی کال پر بات کر سکتے ہو کوئی آپ کو disturb نہیں کرنے والا ہے آپ internet وغیرہ سب کچھ normally جس طریقے سے use کرتے ہو اپنا فون اس طریقے سے use کر پاؤ گے تو کافی useful طریقہ ہے اگر آپ لوگوں کو سوال سے بچنا چاہتے ہو یعنی اگر آپ کسی سے کال پر بات کر رہے ہو سامنے سے آپ کو کال کر کر کوئی نہیں پوچھے گا آپ کہاں بھی easy تھے یا پھر کس سے بات کر رہے تھے تو اس طریقے کا آپ use کر سکتے ہو اب یہاں پر اگر آپ اسے بند کرنا چاہتے ہو تو simple ہے یہاں پر آپ کو آنا ہے call forwarding والے option میں تو جیسے یہاں پر آپ آوگے تو آپ کو یہاں پر always forward لکھا ملے گا اس طریقے سے یہاں پر آپ click کر دیجئے گا اور turn off all option آپ کو دیکھے گا اس پر click کر کر آپ اسے turn off کر دیجئے گا اب اگر آپ کو on کرنا ہے تو دوبارہ سے آپ کو وہی setting open کرنی ہے always forward پر click کر کر وہی غلط number type کر کر آپ کو ok کر دینا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے اس trick کو use کرنا ہے کس طریقے سے اس trick کو بند کرنا ہے سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا اگر آپ کا کوئی confusion ہے کوئی سوال ہے comment box میں comment کریں میں آپ کو reply کر دوں گا یا پھر insta پر آپ message کر سکتے ہو instagram پر آپ ضرور follow کریے گا باقی ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل ضرور subscribe کریے میں ملتا آپ سے next ویڈیو میں good bye